موسیقی 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 نہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا توہین عدالت کا نوٹس ملنے پر ججوں کی اکثریت نے سپریم کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگ لی لیکن دس جج سائبان ایسے تھے جنہوں نے توہین عدالت کی کاروائی کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ان میں غیر آئینی چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس افتخار حسین چودری سپریم کورٹ کے موجودہ جسٹس سید زاہد حسین ہائی کورٹ کے سید شبر رضا رزوی جسٹس حسنات احمد جسٹس حامد علی شاہ جسٹس خرشید انور بھنڈر جسٹس جہانزی ابراہیم جسٹس زفر اقبال چودری اور خاتون جج جسٹس یاسمین اباسی شامل ہیں یہ تمام جج ہائی کورٹ میں اب بھی تائینات ہیں لیکن غیر فعال ہیں اور انہیں تنخواہوں اور مراد کی ادائیگی بھی کی جارہی ہے پانچ رکنی لارجر بینچ نے توہین عدالت کی کاروائی کا آغاز کیا تو پی سیو ججوں کے وکیل نائم بخاری نے بینچ کے سربراہ جسٹس ناصر الملک جسٹس راجہ فیاض احمد اور جسٹس تارک پرویز پر اعتراض کر دیا ان کا موقف تھا کہ جسٹس ناصر الملک اور جسٹس راجہ فیاض اس ساتھ رکنی بینچ کا حصہ تھے جس کے فیصلے کی خلاف ورزی کی بات ہو رہی ہے جبکہ پی سیو ججوں کا موقف ہے کہ ایسا کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں اسی طرح سے جسٹس تارک پرویز پر اعتراض تھا کہ وہ غیر آئینی چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر کی سفارش پر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنائے گئے تھے نائم بخاری کے ان دلائل کے بعد عدالت نے کچھ دیر سمات ملتوی کر دی اور پھر جسٹس ناصر الملک اور جسٹس راجہ فیاض نے تو اعتراضات مانتے ہوئے سمات سے الہدگی اختیار کر لی جبکہ جسٹس تارک پرویز نے اپنے خلاف اعتراض کو مسترد کر دیا پی سیو ججوں کے وقلہ کا کہنا تھا کہ وہ ثابت کریں گے کہ تین نومبر دوہزار سات کو سات جج سپریم کورٹ میں موجود ہی نہیں تھے کیونکہ جسٹس غلام ربانی اس روز شہر سے باہر تھے اور جسٹس رانہ بگوان داز بھی کراچی میں تھے سات رکمی بینچ کے فیصلے میں ان دو ججوں کے دستخت ہی نہیں پچھلے ایک سو پچاس سال کی تاریخ میں برے صغیر کی اور دنیا کی تاریخ میں کبھی سٹنگ جاج کو کنٹیمٹ نوٹس نہیں اشی ہوا اور وجہ سے نکالے جا سکتے اور ہم کیمنا یہ بھی موقف ہے کہ آپ اکتیس جولائی کو یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ان کا معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جائے گا اور سیکرٹری جو ہے وہ ریفرنس بھیجے ناکدین کا خیال ہے کہ توہین عدالت کی کاروائی سے عدلیہ کے بہت سے متنازب پہلو مندر عام پر آ جائیں گے جنہیں عدلیہ کی بہالی کے بعد ختم سمجھا جا رہا تھا سیڈی صاحب یہ پی سیو کنٹیمٹ کیسز جو ہیں اپیرنٹلی تو یہ بڑا شاید بلیک انڈ وائٹ لگتا تھا بہت سے لوگ کے لیے تھی کے لیے اپن ان شٹ کیس کیجئے انہوں نے پی سیو 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 لیا لہذا دیر اکیوز لیکن اب یہ اس بکم انکریزنلی کانٹوورشل اور اس کے اندر بہت سے سوالات ریز ہو گئے ہیں اور وہ جانزیب رہیم نے تو پورے اٹھائیس کے اٹھائیس سوال جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھتی ہے انیب آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اور ہم نے یہ سارے سوال اس وقت کھڑے کیے تھے کیونکہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ایک کرائیسس آگے بڑھ رہی ہے اور اگر سپریم کورٹ اس طریقے سے بڑھتا گیا آگے تو یہ کرائیسس جو ہے بڑھ جائے گی کم نہیں ہوگی کیونکہ یہ جو سوال تھے یہ صرف میرے ذہن میں نہیں تھے آپ کے ذہن میں نہیں تھے یہ ججوں کے ذہن میں بھی تھے جو باہر بیٹھے گئے تھے ظاہر اور یہ کھڑے ہونے تھے اب اتنی خطرناک صورتحال ہو گئی ہے کیونکہ یہ سوال جو ہیں ہم نے تو ایس کومنٹیٹرز بات کی نا سوال کیے اب انہوں نے تو ایک پیٹیشن کے اندر ایک ریسپانس کے اندر انہوں نے کھڑے پیٹی ریپلائی کے اندر اور اب وہ کہہ رہے ہیں ہم ہم ایویڈنس لائیں گے تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ تین نومبر کی ججمنٹ ہی جو ہے وہی غلط تھی وہ ہوئی نہیں ججمنٹ وہ اس کے پاؤں ہی نہیں تھے وہ ججمنٹ تھی نہیں اور اس کے بعد اکتیس جولائی کی جو ججمنٹ جس میں یہ کہا گیا کہ ان کو جن یہ جو ججز ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے جوڈیشل کاؤنسل میں وہ اپنی ججمنٹ کے خلاف وہ ایڈوائیس نہیں فالو کی اور وہی چیز چھوڑ کے اور یہ کنٹیمٹ کی طرف چل پڑے اور جیسے نعیم بخاری نے کہا ہسٹوریکلی سویکنگ آج تک ایسی چیز ہوئی نہیں کیونکہ وہ ابھی بھی وہ لوگ جج ہیں جج ہیں ان کو مراد بھی ملنے ہیں یہ سوچ میں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت ہماری جوڈیشل آپ کہتے ہیں کہ این آر او کیس کے اوپر جو گورنمنٹ اور جوڈیشل کے درمیان جو کرائیسس چل رہی ہے وہ اتنی خطرناک ہے کہ وہ ساری سسٹم کو ڈیریل کر سکتے ہیں کانفلیکٹ کانفلیکٹ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کیس چل اگر اس کو ایسی چلایا گیا اور یہ سارے سوالوں کے جواب دینے پڑ گئے تو سپریم کورٹ کی کریڈیبلیٹی مجھے اتنا فکر ہے کہ ہمارے سپریم کورٹ کی کریڈیبلیٹی گر جائے گی اور وہ جو ہم توقع کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ہمارے لیے بہت زبردست انقلابی انصاف لے کے آئے گا اور وہ سب کچھ ہوگا وہ سب تتر بتر ہو جائے گا اتنی یہ خطرناک situation ہو گئی ہے اور اس کی ایک ہی اچھی solution تھی کہ اس کو contempt کی طرف لے کے ہی نہ آتے یہ جو پرانے سوال تھے تین نومبر کی judgment تیس جولائی کی judgment اس کی اہمیت اس میں کیا لکھا گیا کیا نہیں لکھا گیا یہ چیزیں کہتے ہیں نا مرم پٹی کر کے اس کو ختم کر کے آگے بڑھنا چاہیے تھا مجھے ایسے لگ رہا ہے آگے بڑھنے کے بجائے ہم پیچھے جا رہے ہیں این آر کو بھی پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اور وہاں بھی clash آ رہی اور یہاں بھی clash آ رہی ہے اور یہ judiciary کے اندر ایک clash آ رہی ہے اس میں lawyers بھی divide ہو جائیں گے legal opinion بھی divide ہو جائے گا اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا نقصان یہ آٹھ دس judges کا نہیں ہوگا supreme court as an institution as an institution as an institutional crisis اس لیے اسی کی ایک ہی solution تھی وہی جو خود judges نے کہی تھی چیف justice صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے جو کہی تھی اکتیس جولائی میں کہ اس کو supreme judicial council بھیج دیا جائے وہاں فیصلہ کر دیا جائے آپ ان کو نکالنا چاہتے ہیں نکال دے مگر یہ contempt went والی شریف صاحب یہاں ایک break لیتے ہیں ناظرین break کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو کچھ تاثرات بتائیں کچھ in fact آپ کو اگاری دلائیں کہ مختلف جو jurists ہیں مختلف جو law makers ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس طرح کا bench constitute ہونا چاہیے تھا کیا آج جو objection ریس کی ہے نہیں بخاری صاحب نے وہ ٹھیک ہیں well placed ہیں نہیں اس کے بارے میں بات کریں گے ہم ایک break کے بعد ہمارے ساتھ لے گا